اسلام علیکم ورز آپ سب لوگ کیسے امید کرتے ہیں کہ سب لوگ خیرے سوئے گئے تو آج میں آپ کے لئے بہت زبردست اور بہت ہی ایزی رسول کر آج میں آپ کو بنا سکھا ہوں گی ایپل جیم بہت زبردست اور بہت ہی ایزی آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں تقریباً ایک سال تک آپ اس کو سٹور کر سکتے ہیں کس طریقے سے بنائیں گے کیسے سٹور کریں گے اس سب طریقہ میں آپ کو ہاتھ اس ویڈیو میں بتاؤں گی تو جلے بنا سٹارٹ کر دیتے ہیں سب سے پہلے آپ نے تقریب ہے بان ایک کلو ایپل لینے نبی اِس کا چلکا اتار لینا ہے اور اس کو اس طریقے سے پیاٹ کر لینا ہے اچھی طریقے سے واشٹ کرکے یہاں پر ایک معلاش پانی ہے اس گھر تو اپل کو بلکل اچھی طریقے سے آپ نے پکا لینا ہے پکا لینا ہے اس کے بعد جسر میں آپ سارا اس کا پیس نکال دیجئے اچھی طریقے سے اس کو پیس لیجئے اس کے بعد آپ نے دوبارہ سے اس کی کڑائی میں اس کو نکال دینا ہے یہاں پر ابھی ہم اس میں چینے ڈالیں گے تقریباً دو کپ چینی ہم نے اس میں ڈالی ہے اور آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق بھی چینی ڈال سکتے ہیں لیکن ہم نے جو نورمل ٹیسٹ ہوتی ہے اس کے مطابق چینی ڈالی ہے تقریباً دو کپ اور اگر آپ زیادہ میٹا کھاتے تو تو اور سا زیادہ بھی کر سکتے ہیں اگر کم میٹا کھاتے تو تو اور سا کم بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پر دیکھیں ابھی ہم اس کو اچھی طریقے سے مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے چینی بھی ملٹ ہو چکی ہے اور اگر آپ اس کو یعنی ایک سال تک سٹور کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس میں ایک چھوٹکی ٹارٹری ڈال دیجئے اگر ٹارٹری نہ ہو تو آپ اس میں وائٹ فینگر جو ہوتا ہے وہ تقریباً چار چمچ ڈال دیجئے اگر وہ بھی نہ ہو تو لیمن کا جو رس ہوتا ہے وہ چار چمچ ڈال دیجئے یہاں پر ہم نے ٹارٹری ڈال دیجئے چھوٹکی سے توڑا سا زیادہ ہے یعنی آدھر چمچ سے توڑا سا کم ہے اور اس میں ڈال کر اچھی طریقے سے مکس کر دیجئے یہ تینوں چیزوں میں جو بھی چیز آپ کے پاس موجود ہو وہ ڈال دیجئے تو یہ ایک سال تک محفورت رہے گا فریج میں آپ رکھے بلکل خراب ہی نہیں ہوگا ایسا ہوگا کہ آپ نے ابھی ہی بنایا ہے فریش فریش ہے اس طرح ہی ہوگا تو یہاں پر آپ نے پھر پلیٹ میں توہاں سا نکال دینا ہے اور اس طریقے سے لینا ہے اگر وہ نیچے آئے یعنی یہ ریڈی نہیں ہے اگر وہ وہاں پر ہی جمع رہے تو یعنی یہ اچھی طریقے سے ریڈی ہو چکا ہے تو پھر آپ نے ٹھنڈا ہونے کے لیے چور دینا ہے اور اس میں ہم نے ایپل کے چوڑے چوڑے فیزز بھی ڈالے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ہم نے اس کو مکس کر لیا تھا ٹھنڈا ہونے کے بعد آپ اس کو جار میں ڈال دیجئے آپ نے دیکھنا ہے کہ جار بلکل خوشک ہو اور ڈرائی ہو آپ نے ڈال دینا ہے بہت ہی زبردست بہت ہی ٹیسٹی تیار ہے اس کو تو بنانا بندہ ہے کیونکہ اس کے سامنے جو باہر والا جیم ہے وہ بھی فیل ہو چکا ہے اس میں کتنے زیادہ کیمیکلز وغیرہ ہوں گے اور آپ نے دیکھا بھی نہیں ہوگا کہ وہ کس طریقے سے بناتے ہیں لیکن یہ آپ کے آنکھوں کے سامنے تیار ہوا ہے تو اگر آپ اس کو کائیں گے بھی تو آپ کو بہت ہی زیادہ ٹیسٹی لگے گا اور یہ ٹیسٹی ہے بھی اس کو اس نے فیل کر دیا ہے اگر آپ دونوں کو ایک ساتھ لائیں گے اور یہ اور وہ کائیں گے تو آپ کو یہی پسند آئے گا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے اللہ حافظ